اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بہت امپورٹنٹ دن ہے سب سے پہلے عمران خان کا جو عوام کے نام پیغام آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں عمران خان کا کہنا ہے کہ تمام طرف استائیت حکومتی جبر اور رکاوٹوں کے باوجود خوف کی زنجیر توڑ کر باہر نکلنے پر میاں والی فیصل آباد اور بہاول پور کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج چار اکتوبر بروز جمعت المبارک آپ سب پور امن اتجاج کے لیے ڈی چوک اسلامباد پہنچیں اور لاہور اور اس کے گرد و نوا کے جو ازلا کے شیری ہیں وہ پانچ اکتوبر بروز ہفتہ منارے پاکستان پر اتجاج کی پوری تیاری کریں یہ جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے ہم اپنی حقیقی آزادی کی لڑائی جیت رہے ہیں اقتدار پر قابض ظالم ہمیں خوف زدہ کر کے ہماری جیت کو شکست میں بدلنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ بے خوف ہو کر باہر رکھ لیں اور یاد رکھیں کہ اگر اب بھی آپ نے آگے بڑھ کر خود کو حقیقی طور پر آزاد کروانے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا تو یہ ظالم آپ کو چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیں گے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو بھی اپنا غلام بنا لیں گے جن پر ان کی اولادیں حکومت کریں گی سپریم کورٹ میں ڈراما چل رہا ہے اور میں نے تاریخ میں اتنا بے شرم چیف جسٹس نہیں دیکھا جو اپنی ذاتی ایکسٹینشن اپنی نوکری کی مدت میں توسیق کے لیے ہر وہ فیصلہ دے رہا ہے جس کی قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا قاضی ایکسٹینشن گینگ آف تھری کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستانی قوم کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کو ایکسٹینشن مافیا اور پی ڈی ایم کا غلام بنا رہا ہے کسی بھی ملک میں عوام کے حقوق کا دفاع عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں چیف جسٹس خود ہی عوام کے حقوق کا خون کر رہا ہے دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جج عدالت میں بیٹھ کر اپنی ملازمت بچانے کے لیے آئین اور قانون کو روند کر اپنے ہی حق میں فیصلے کرتا رہے یہ ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے ناظرین اکرام اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور یہ اس کی ایک بدترین مثال ہے کانفلیکٹ آف ٹرسٹ کی پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کہ اس نے جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیا ہے ججز اخلاقی برتری کی بنیاد پر عدالتوں میں بیٹھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور قاضی فائزہ کی شکل میں بطور چیف جسٹس عوام کے حقوق کے سب سے بڑے محافظ نے عوام کے حقوق پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے جنرل جیلانی کی گود میں پلنے والے نے چپ کا روزہ توڑا ہے اور پاکستان کے باشعور عوام کو بھیڑ بکریاں قرار دیا ہے یہ نواز شریف کا کہہ رہے ہیں نواز شریف نے پاکستانی عوام کو بھیڑ اور بکریوں سے تشبیح دیا ہے تو عمران خان بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان بھر کے صحافیوں نے بھی پاکستان بھر کے عوام نے بھی یہ کہا کہ میاں صاحب جو آپ کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بریانی کی پلیٹ کے لیے چل پڑتے ہیں کیمے والے نان کے لیے آپ کے پیچھے آ رہے ہیں یا جن ایم این ایز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے مسابدے میں کیا لکھا ہوئے اور وہ جا کر بیٹھ کے وہاں اسمبلی کے اندر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کے حق میں ووٹ ڈالیں گے بھیڑ بکری ہیں تو وہ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں ایک عام پاکستانی جب نکلتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو وہ گھر سے فیصلہ کر کے نکلتا ہے کہ اس نے نواز شریف کو ووٹ ڈالنا ہے یا عمران خان کو تو وہ بھیڑ بکری ہیں نہیں ہو سکتا وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے یہ ایم این ایز جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں جس سے آپ نے ووٹ لینا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ کس چیز میں ڈالنے جا رہے ہیں آئین کا انہوں نے ترمیم کا مسابدہ ہی نہیں پڑا ہوا انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے تو بھیڑ بکری ہیں میاں صاحب آپ کے پیچھے چلتی ہیں ابھی لوگ باشعور ہو گئے ہیں پھر عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہمیشہ اقتدار میں آنے والے کی نظر میں جمہوریت کا مطلب ہمیشہ بوٹ کو عزت دینا ہی ہوتا ہے اسے کیا معلوم کہ باشعور عوام اور ان کے ووٹ کا تقدس کیا ہے عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم دو مرتبہ ڈیل کر کے بیرون ملک بھاگ گئے تھے اور جیل گئے تو تم نے وہاں رو رو کے سارے ٹیشو پیپر ہی ختم گھر دی ہے عوام یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میرے جیسی جیل تو تم نے ایک دن بھی نہیں گزاری یا تو بیماری کا بہانہ بنا کر ہسپتال کے بیٹ پر لیٹے رہے یا پھر فائیو سٹار سہوریات کے ساتھ کسی سرکاری مہمان خانے میں بیٹھ کر مافیاں اور این آروں کی بھیک مانگتے رہے اب عوام باشعور ہو چکے ہیں اور تمہارا اصلی چیرہ ان پر بے نکاب ہو چکے ہیں لنڈن پلین کے مطابق اس الیکشن میں تمہاری جماعت نے بیس سٹیں تک نہیں جیتی پلین کے مطابق تمہیں کپتان ہونا تھا لیکن تھرڈ امپائر تمہیں دھوکہ دے کر خود کپتان بن گیا اور تمہیں باروہ کھلاری بنا دیا گیا یعنی ریلو کھٹا بنا دیا میں وفاقی حکومت کی جانب سے اپنے غلام آئی جی خیبر پختونخواہ کے ذریعے صوبائی حکومت کی مرضی اور اجازت کے بغیر امن جرگے پر حملے اور پرتشدد کاروائی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں آئی جی کے ذریعے وفاقی حکومت کا یہ اقتعام صوبائی امور میں کھلی مداخلت اور صوبائی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے دیکھیں قومی امن جرگہ ہونے جارہے خیبر پختونخواہ میں یہ بہت بڑا جرگہ ہے پورے پاکستان سے پختون قبائل وہاں پہ آ رہے ہیں سپیشلی خیبر پختونخواہ سے بلوچستان سے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں موجود ہیں عدالت میں جب یہ کیس گیا تو عدالت نے پولیس سے پوچھا چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کیا شیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے کیوں کر رہے ہیں آپ انہیں کیوں پریشان کر رہے ہیں منظور پشتین نے ایک میسج بھی جاری کیا انہوں نے کہا کہ یہ کسی پارٹی کا نہیں نہ یہ پی ڈی ایم کا ہے تو امن جرگہ اور پورے خیبر پختونخواہ سے لوگ آ رہے ہیں اور تیس ہزار کے قریب امائدین سردار اور مختر مشیران جو قابل اترام لوگ ہیں خیبر پختونخواہ کے وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور اس کی تیاری کئی مہینوں سے چل رہی ہے تو حکومت کیوں بار بار اس پر پرتشدد کاروائیاں کر رہی ہے تمران خان نے کہا کہ یہ حاملے نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے آئی جی نے وفاقی حکومت کے کہنے پر صبائی حکومت کی مرضی کے خلاف جا کر یہ آپریشن کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور آئی جی کے ذریعے وفاقی حکومت کا یہ اقدام صبائی امور میں کھلی مداخلت اور صبائی خودمختاری پر کھلا حملہ ہے اپنی ازادی کے لیے جدوجہد کرنا بہترین جہاد ہے اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور اپنی آزادی کے لیے کوشش کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے اسی وجہ سے آزادی کی خاطر لڑنے والے کو شہید کا آلہ ترین درجہ دیا گیا اور شہید کا مقام امبیاء کے بعد سب سے اونچا ہوتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جنہوں نے غلامی کو قبول کیا وہ کبھی ترقی آفتہ نہیں ہوئی اس وقت ہم اپنی آزادی کی تحریک میں ہیں جس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے میں اس آزادی کی تحریک کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں میں اپنے لوگ اور اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میں تو یہی ملک میں ہوں جتنی مرضی سختی کر لیں یا جو چاہے سزا دے لیں میں ہمیشہ اپنی اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا رہوں گا فلسطینی اپنی آزادی کی خاطر ہر روز جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں میں بھی ہر سختی کے لیے تیار ہوں اس لیے میں اپنی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آزادی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گھبرائیں مت اور اسے پیچھے مت ہٹیں آزادی آپ کا حق ہے اور آپ کی اس جدوجہد ان قربانیوں سے اللہ تعالی بھی آپ سے راضی ہوگا ہمارے ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی بلکل ختم ہو چکی ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں کڑی جدوجہد کرنا ہوگی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد یہ عمران خان کا ایک پیغام تھا اور اس کے بعد یہ جو سیچویشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت کی لیٹس صورتحال اس ٹائم تمام کافلے خیبر پختونخواہ اور پنجاب سے نکل چکے ہیں اور وہ اپنے رستوں میں ہیں جو بڑے کافلے میں نے اب تک دیکھے ہیں ان میں ڈی آئی خان سے نکلنے والا بہت بڑا کافلہ ہے جس میں کرک لکی مروت ڈی آئی خان سے لوگ آئے ہیں اور جو بنو کے لوگ ہیں یہ وہاں سارے اکٹھے ہو کر سی پیک کے ذریعے اور مختلف رستوں سے اسلامباد کی جانب آ رہے ہیں وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے لیکن یہ کافلہ بہت بڑا ہے ایک کافلہ جو بہت بڑا ہے وہ ہزارہ سے آ رہا ہے اپٹ آباد مان سیرہ اور ہزارہ ڈیوین سے جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور رستے میں ان کو لوگ جوائن کر رہے ہیں ہریپور سے اور باقی جگہوں سے تیسرا ایک بڑا کافلہ مالاکنڈ سے نکلا ہے اور یہ بڑا تگڑا کافلہ ہے مالاکنڈ میں گزشتہ دنوں ایک امن جگرگاہ ہوا اس کے بعد امن کے لیے وہاں پہ ایک بڑا جلسہ بھی کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ وہاں توتی بولتا ہے مراد سعید کا تعلق بھی مالاکنڈ وین سے ہے تو بڑی اتداد میں وہاں سے لوگ کافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں جو میں نے مناظر دیکھیں اور چوتھا بڑا کافلہ سوابی سے ہے جس میں چار سدہ پشاور اور دوسری جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں تو اس طرح یہ سارے کافلے موٹر ویب پہ سوابی کے مقام پہ اکٹھے ہوں گے ڈی آئی خان والے شاید تھوڑا آگے سے نکلیں اس اسی طرح جو ہزارہ والے ہیں ان کا روٹ بھی تھوڑا آگے سے نکلے گا تو یہ سارے لوگ اسلام آباد کی طرح مارچ کرتے آ رہے ہیں یہ خیبر پختونخواہ کی سیچوئیشن ہے علی امین گنڈاپور ان تمام کافلوں کو لیڈ کر رہے ہیں ایک حکمت عملی یہ ہے کہ اس مرتبہ مشین نے آگے ہوں اور کافلہ پیچھے اور رستہ کھولنے والی ٹیمیں آگے چلیں گی جو پولیس کے ساتھ جا کر انکانٹر کریں گی یا ان کا سامنا کریں گی اب اگر رکاوٹیں اٹھانی ہیں تو پولیس نے تو مارنا ہے انہیں اور پولیس تو تشدد کرے گی اس پر علی امین گنڈاپور کا ایک بڑا سخص سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ تمام راستے کافلے اس وقت رستے میں ہیں اور وہ ڈی چاک کی طرف پہنچ رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد سے بھی لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے لوگ بڑھ رہے ہیں ڈی چاک کی جانب حالانکہ تمام راستے سیل ہیں لیکن جو لوگ اندر رہتے ہیں اسلام آباد میں وہ تو وہیں سے نکلیں گے اور مضامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کئی جگہوں پر پولیس نے کارکنوں کو پولیس کو کارکنوں نے ٹاف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے جبکہ جو پنجاب سے کافلے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کڑی رکاوٹیں ہیں جی ٹی روڈ پہ موٹر وے پہ ہر جگہ سے کوشش کی جارہی ہے کہ روکا جائے تمام شہروں سے نکلنے والے رستے بند کیے جارہے ہیں لیکن وہاں پہ پنجاب میں ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے جنرلیسٹ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ رینجز طلب کی گئی ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں کوشش کی جارہی ہے کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کو روکا جائے جو صحافی اسٹیبلشمنٹ یا پیڈی ایم کے قریبی ہیں وہ صحافیہ برمرا کہہ رہے ہیں کہ بہتر گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آر یا پار والا معاملہ ہے خان صاحب یا ان کا موب کچھ بھی کر سکتا ہے اگر یہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا میسج چلا جاتا ہے عدلیہ کو تو عدلیہ کے اندر پہلے علاوہ پاک رہا ہے تو سیچویشن کوئی بھی روخ اختیار کر سکتی ہے برحال سب لوگ اس وقت بڑھ رہے ہیں اسلامباد کی جانب دوسری جانب پولیس جو ہے وہ تھکی ہوئی ہے پولیس کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جتنی مشکل میں اس وقت پولیس ہے کوئی اور نہیں ہے اس لئے ان کی مدد کے لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو بلایا گیا جو یونی فارم میں موجود ہیں لیکن وہ پولیس والے نہیں ہیں اور یہ میں کلیم نہیں کر رہا یہ پاکستان تحریک انصاف کے سورسز کلیم کر رہے ہیں برحال صورتحال انتہائی گمبیر ہے دیکھنا ہے کہ اب شام تک یہ صورتحال کس حد تک ڈیویلپ ہوتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا